ہم نے سوفٹر ایرز سروس کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ اس کے کیا سٹاک کے اوپر کیا کنٹرول ہے اس کو پرویین کیس طرح کیا جاتا ہے اس کو ایکسیس کیس طرح کیا جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کنزیومر کے لیے سوفٹر ایرز سروس کو یوز کرنا بہت ہی سمپل سا کام ہے کہ اس کا پاس ایک سمپل سا ہارڈ ویئر ہونے چاہیے جو کہ ایک براؤزر چلا سکے اور اس براؤزر کے درہو وہ دنیا کے وہ سب کام کر سکتا ہے جس کے لیے کہ اس کو ادر کیس میں ایک کمپیوٹر اور ایک پروپر کمپیوٹر اور اس کے پر انسٹال سوفٹر ایر انوائرمنٹ اور سوفٹر ٹولز کی ضرورت پڑھنی تھی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کنزیومر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سوفٹر ایرز سروس کنزیوم کرنا اس کے لیے بہت سارے فائدوں کا باعث بنتا ہے ہم ان فائدوں کو وقتن فوقتن پہلے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں آئیے ہم مزید کچھ نئے فائدے اور ان سب فائدوں کو ایک فارملی ایک لسٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں یہ فوائد جو کہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ نیشنل انسٹیوٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی یو ایس اے کے جو تجویز کرتا ہے سب سے پہلا ہے موڈس سوفٹر ٹول فوٹ پرنٹ یعنی جو سوفٹر ٹول فوٹ پرنٹ کا مطلب ہے کہ کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جو سوفٹر کو سوفٹر ایرز سروس کو ایکسیس کرنے کے لیے کتنے حد تک دیگر سوفٹر ایرز ریکوائر ہوتے ہیں تو موڈس سوفٹر ٹول فوٹ پرنٹ کا مطلب ہے کہ بہت ہی منیمم جو ہے وہ یا بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو ہم یوز کیا جا سکتا ہے اور بہت ہی کم سوفٹر ٹول ہیں وہ ریکوائر ہوں گے وہ کس طرح کہ there is no need for complex installation procedures کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جو installationوں میں پڑھیں آپ سوفٹر کے اوپر سوفٹر install کریں ان کو configure کریں because the software as a service applications and are accessible through web browsers web browser کے طور پر access ہوتی ہیں تو کوئی زیادہ installation کی ضرورت ہی نہیں ہے this is one of the reasons of widespread use of software as a service application اور یہی ایک بہت سے ریزن میں سے ایک اہم ریزن ہے software as a service کے پاپلر ہونے کا کہ اس کو براؤزر سے ایکسیس کیا جاتا ہے پھر number two efficient use of software licenses اب اگر software use کرنا ہے تو ایک وہ جو کہ software provider نے یا service provider نے یہ software offer کیا ہوا ہے تو جو consumer ہے اور جو software provider ہے اس کے دریان میں کوئی agreement ہوتی ہے یعنی license کی بات ہوتی ہے اگر ہم اپنے computers یا mobiles کے اوپر کوئی software install کرنا ہو ہمیں تو ہمیں اس کو یا اگر ہم buy کرتے ہیں یا ہم اس کو download کرتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ license obtained کرنا پڑے اور وہ license صرف ایک computer کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا ایک device کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے office میں وہ ایک software دس computers کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں دس licenses جو ہیں وہ لیے لیے بھائی کرنے پڑے ہیں یا جو ایک combine ایک بڑا license جو ہے وہ ہمیں buy کرنا پڑے تو دوسری طرح جو provider ہوگا اس software کا اس کے پاس اپنی جو license ہے management اس نے ایک server رکھا ہوگا جو دنیا بھر سے لوگ جو keys دیتے ہیں license کی وہ اس کو دیکھے ویریفائے کرے اور اگر کوئی بھی key verify نہیں ہو رہی ہے تو اس کے آگے جو further وہ steps لے یا اس کو highlight کرے تو جب ہم اس environment سے software as a service کے environment میں آتے ہیں تو license issuance and management procedure is quite efficient بہت ہی aids ہے جو بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت جلد ہونے والا یہ process ہے licensing کا a single client is issued a single license for multiple computers ایک دفعہ میں ایک client کو license issue کر دیا جاتا ہے جو کئی computers کی اوپر وہ چل سکتا ہے this is because the software is running directly over provider's infrastructure اب جو جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے کہ جو licensing server اور ساری management اور اس کی جو verification ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو جو provider ہے اس کو بھی software as a service جب وہ provide کرتا ہے تو کوئی زیادہ licensing کے ضرورت نہیں بڑھتی ہے کیوں کیونکہ جو جتنے بھی clients ہیں جتنے بھی اس کو devices کے اوپر use کیا جا رہا ہے ایکسیس کیا جا رہا ہے software as a service کو ساری request جو ہے وہ cloud provider کے پاس ہی آ رہی ہیں جو execution ہو رہی ہے software کی وہ cloud provider کے ہی infrastructure کے اوپر ہو رہی ہے یعنی وہ اس کے اپنے ہاتھ میں اس کے اپنے سامنے اس کے اپنے control میں ہے وہ سارے access deny کر دینا یا access اس کو دینا یا اس کو extend کرنا اس سب کا سب وہ control جو ہے وہ اس کے پاس software as a service provider کے پاس already ہے تو جو licensing کے جو complexities ہیں اسے بھی یہ software as a service جو ہے وہ بچا لیتی ہے پھر number third پہ ہے centralized management اور centralized data یعنی جو data اور management ہے وہ centralized ہوتی ہے جو cloud جو service provider ہے میں نے آپ کو جیسے بتا ہے کہ سب کچھ جو execution ہو رہی ہے اور software کے پاس جتنے بھی consumer اس کو access کر رہے ہیں software کی instances کو وہ سب ہی سب execution infrastructure کے اوپر ہو رہی ہے اور infrastructure جو ہے وہ cloud provider کے ہی control کے اندر ہے تو جو management ہے وہ پھر ایک طرح سے centralized ہو جاتی ہے جو cloud provider کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور اگر cloud consumer کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو data cloud consumer بھیج رہا ہے cloud کے اوپر یا software service کے اوپر بھیج رہا ہے اپنا data جو cloud provider ہے اپنی جگہ پہ اس کو distributed یعنی مختلف computers کے پر رکھ رہا ہوگا اس کو دنیا بھر سے کئی ملکوں میں کئی شہروں میں کئی buildings سے اگر ایک ہی company اگر different employees جو ہیں اس service کو ایکسیس کرتے وئے data send کر رہے ہیں تو جو manager ہے یا جو user ہے یا جو بھی جو دیکھنا چاہے گا اس data کو ایک combine ایک جگہ پر پڑھا نظر آئے گا اس سے کیا ہوگا کہ اسے وہ data کو شیئر بھی کر سکتا ہے جو کنزیومر ہے اسے وہ data کو copy بھی کر سکتا ہے اسے data کی different manipulation کر سکتا ہے اس کی compare اگر مختلف جگہوں سے data originate ہو رہا ہے اور وہ کنزیومر کو مختلف copies نظر آرہی ہیں یا مختلف حصے نظر آرہے data کے یعنی یہ north کے جو office ہے اس کا data پڑھا ہوئے west east کے offices کا data پڑھا ہوئے اس کو اس میں منز کرنا بھی مشکل لگے گا اس data کو اس کنزیومر کو جو کلاوڈ جو جو کمبائن view دیتا ہے جیسے جیسے کنزیومر backup بھی اسی طرح سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کمبائن ڈیٹا کا کٹھے ہی وہ backup بھی لیا جا سکتا ہے جو cloud جو service provider ہے وہ اس کے لیے لیدہ charges بھی لے سکتا ہے یعنی management بھی centralized ہے ایک ہی جگہ سے ایک interface ہے اور data بھی ایک ہی responsibilities managed by providers یعنی جو کہ ایک کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ time consuming اور ایک مشکل کام ہے کنزیومر کے لیے وہ cloud service provider نے اپنے ضمعے لے لیے ہیں یہ کون سے کام ہیں یہ ہمیں جیسے سکرین پر نظر آ رہے ہیں کنزیومر does not has to bother about operating system type کون operating system install کرے کون سا version ہو ہر operating system کے multiple versions available ہیں پھر hardware اور software configurations کرے یعنی کوئی ایسے software ہیں کہ کوئی خاص hardware specs available ہوں گے تو انسٹال ہوں گے اگر وہ نہیں ہیں تو ہو سکتے کوئی software s install now گے انسٹال ہوں تو وہ بہت ہی پور performance دیں پھر software installations کے ساتھ upgrades بھی جہاں ضروری ہیں کہ software نیا version آتے ہیں ان کو install کرے ان کے نئے features آئے ہیں software میں تو وہ upgrade کرے ان software کو hardware خراب ہو گیا اس کو replace کرے اس قسم کے جتنے بھی task ہیں جو اس کے جو platform management کے ہیں جس کے اوپر کس software service چل رہا ہے اس کا سارا infrastructure کو manage کرنے کا کوئی کام consumer کو نہیں کرنا پڑتا یہ سب کام پروائیڈر کرتا ہے پھر saving in upfront costs سب سے ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام فہم بات جو ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے میں ہیں کس lectures پہلے کہ جو upfront costs ہیں جو investment related costs آتی ہیں جس میں equipment acquisition یعنی خریدنا hardware کو خریدنا یا ایک ایسی facility جو ایک data center کا room create کرنا اور اس کے ساتھ hardware کو manage کرنا یہ سب manage کرنے سے مراد ہے جو hardware کو نیا hardware buy کرنا یا پرانا کو نکال کے نیا hardware رکھنا اور اس قسم کے دیگر کام ہے جو اب ہم نے service چلی نہیں اس سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں اس قسم کا کوئی cost جو service consumer ہے اس کو وہ نہیں pay کرنی پڑتی ہے کیوں کیونکہ یہ سب کچھ cloud provider already set کر چکا ہوتا ہے بیشتر حصے یا اس نے rent پہ لی ہوتے ہیں تو جو consumer ہے اس کو یہ جو 40 cost ہے اس سے وہ یہ بچ جاتا ہے the provider is responsible for operational issues یعنی اس کی ذمہ داری ہے سارے جو operational issues کو handle کرنا such as backup system maintenance security software install کرنا اس کے different software install کرنا upgrade کرنا software کو بھی hardware کو بھی اور troubleshoot کرنا جو کوئی مسئلے مسئلے آجاتے ہیں software میں یا hardware میں ان کو دور کرنا اور physical security اور hardware کو جو different طرح سے manage کرنا power supplies دینا اور اس کو manage کرنا اس سب کے سب کام جائیں وہ provider کرتا ہے تو جو consumer ہے وہ اس بھی جو procedures ہیں جو ان سے بھی وہ بچ جاتا ہے اور اس طرح سے جو software service ہے اس کو بہت سارے فائدے پروائیٹ کرتی ہے